بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے جس میں ہم شاعر یحی بن منصور کو پڑھیں گے ان کے اشعار ہیں ان کا تعارف تو یہاں مذکور نہیں تو آئی اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں وقال یحی بن منصور الحنفی وجدنا ابانا كان حل ببلدت سوا بين قیس قیس غیلان والفزری فلما نأتعن العشيرة كلها انخنا فحالفنا السیوف على الدهری فما اسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن اغضینا الجفون على وطری ترجمہ وجدنا ہم نے پایا وجد یجدو ہم نے پایا آبانا او آبانا اپنے دادا کو یا اپنے جد امجد کو یہاں پہ جدو الاکبر جد امجد مراد ہے یعنی دادے کا بھی ابو وجدنا آبانا كان حل ببلدتن کہ وہ ایک ایسے شہر میں اترے یا اترتے ہوئے پایا ہم نے اپنے جد امجد کو كان حل ببلدتن حل بمعنى نزلا وہاں اس نے قیام کیا ببلدت ان کسی ایک ملک میں سوان سوان کہیں گے درمیان اور برابر یعنی ایک ملک میں وہ اس نے قیام کیا بین قیسی قیسی غیلان والفزری جو قیس عیلان اور فزر جو یہاں پہ ہے نا والفزری غیلان اور فزر کے درمیان واقع ہے تو وہاں ہم نے اپنے جد امجد کو اترتے دیکھا وہاں پر پایا فلمان اتعنن العشیرہ کلوہا پس جب ہم سے سارا قبیلہ دور ہو گیا نا ات نا آ عنہو بمانا تباعدہ باعدہ دور ہوا فلمان اتعنن جب ہم سے دور ہوا ہمارا قبیلہ العشیرہ بمانا العشیرہ قبیلہ کلوہا سارے کا سارا انخنا اقمنا ہم نے بھی پڑاو ڈال دیا انخنا اناخا یونیخو جب ہم ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور ہم کہیں تہرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے نحن انخنا الجمال ہم نے اونٹوں کو وہاں پر اتارا اور ہم خود بھی اتر گئے فحالفنا السیوف علی الدہری اور زمانے کے خلاف تلواروں سے ہم نے معاہدہ کیا زمانے کے خلاف ہم نے تلواروں سے معاہدہ کیا فما اسلمتنا عند یوم کریہا چنانچہ ان تلواروں نے جنگ کے دن ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا فما اسلمتنا فما خضلتنا خضلہ یہاں پہ دیکھیں خضلہ یخضلو یعنی بے سہارا چھوڑنا اور زلیل اور خوار کرنا تو کہیں فما اسلمتنا فما خضلتنا تو ہمیں ہمارے تلواروں نے ہمیں ہماری تلواروں نے اکیلے نہیں چھوڑا بلکہ ہماری نسرت اور مدد کی عند یوم کریہا عند الحرب جنگ کے دن ولا نحن اغزین الجفون اور نہ ہم نے آنکھیں بند کی اور نہ ہم نے چشم پوشی کی اغز و یغزی آنکھوں کو بند کرنا الجفون جفن کے جفن کی جمع ہے پلکیں اور نہ ہم نے آنکھیں بند کی یعنی ہم نے اپنی پلکیں نہیں سمیٹھی ہم نے بھی آرام نہیں کیا ہم نے زمانے سے یعنی ہم نے لڑائی کی اور ہم نے ان کے سامنے سینہ سپر ہوئے وَلَا نَحْنُ أَغْضَيْنَ الْجُفُونَ عَلَى وِتْرِ وِتر کہتے ہیں کینا وعداوت اور انتقام کو تو ہم نے بھی آنکھیں بند نہیں کی اور نہ ہم نے سکون کیا عَلَى وَتْرِ عَلَى یعنی انتقام ہم نے بھی انتقام کی اٹھانی تھی اور تلواروں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے بھی آنکھیں بند نہیں کی انتقام لینے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چوریے بتانا چاہرے مزید آگے پڑھتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ سَخَرَ الْهُذَلِي رَأَيْتُ فُضَيْلَةَ الْقُرَشِيَّ لَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَةُ شْجَرُ بِالْرِّمَاحِ وَرَنَّقَتِ الْمَنِيَّةُ فَهِيَ ظِلٌ عَلَى الْأَبْطَالِ دَانِيَةُ الْجَنَاحِ فَكَانَ أَشَدَّهُمْ قَلْبًا وَبَأْسًا وَأَصْبَرَ فِي الْحُرُوبِ عَلَى الْجِرَاحِ ابو سخر الْهُذَلِي کہتے ہیں میں نے فُضَيْلَةَ الْقُرَشِي کو دیکھا رَأَيْتُ الْخَيْلَةُ اور میں نے گوڑے کو بھی دیکھا کہتے ہیں کہ رَأَيْتُ الْخَيْلَةُ شْجَرُ بِالْرِّمَاحِ میں نے فُضَيْلَةَ الْقُرَشِي کو دیکھا یا میں نے فُضَيْلَةُ قُرَشِي کو آنتوں میں مارا جس وقت میں نے گوڑوں کو دیکھا کہ وہ نیزوں سے مارے جا رہے تھے کہتے ہیں رَأَيْتُ فُضَيْلَةَ الْقُرَشِي لَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَةُ جَبْ میں نے گوڑا دیکھا اس حال میں تُسْجَرُو کہ وہ مارا جا رہا تھا بِالرِّمَاحِ نیزوں سے اس حال میں میں نے فضیلہ کو دیکھا وَرَنَّقَتِ الْمَنِيَّتُ اس کا ترجمہ ہے اور موت قریب آگئی تھی رَنَّقَ موت کا قریب ہونا گویا کہ موت آوازیں دے رہی ہیں وَرَنَّقَتِ الْمَنِيَّتُ اور موت بہت قریب آ چکی تھی فَهِيَ ظِلٌّ عَلَى الْأَبْطَالِ چنانچہ وہ بہادروں پر سایہ کی طرح منلا رہی تھی دانیت الجناحی قریبت دانیت الجناحی گویا کہ موت کے جو پر ہیں وہ قریب ہو گئے تھے موت ان کے سروں پر گوم رہی تھی کب اس پر نازل ہوگی یہ جنگ کی ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سے نیزے اور تلواریں اور اسی طرح تیر وغیرہ ان کی بارشیں ہو رہی تھی وَرَنَّقَتِ الْمَنِيَّ موت قریب تھی گویا کہ وہ سایہ کی طرح سر پر منرا رہی ہو اور ان کے پر ہمارے قریب ہوں فَكَانَ أَشَدَّهُمْ قَلْبًا وَبَأْسًا تو اب جو فضیلہ ہے وہ کس ٹائپ کادی تھا اس وقت فضیلہ قرشی دل اور جنگ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اور جنگوں میں زخموں پر سب سے زیادہ سبر کرنے والا تھا دیکھو فَكَانَ أَشَدَّهُمْ تو وہ بہت زیادہ سخت تکلیفوں کو برداشت کرنے والا قلبا اس کا دل بھی بہت سخت تھا وَبَأْسًا اس کی قوت بھی سب سے زیادہ تھی فَكَانَ أَصْبَرْ اور زیادہ سبر کرنے والا تا فی الحروبی جنگ میں علی الجراحی زخموں پر زخموں پر بعض ہوتے ہیں جو زخموں کی تاب نہیں لاتے اور مر جاتے ہیں اور بعض بہت سخت اور گہرے زخموں کو بھی برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اس سے یہی مراد ہے کہ وہ کتنا زیادہ دلیر اور شجاعتا مزید آگے بڑھتے ہیں وقال بعض بني عبس أرق لأرحام أراها قریبتا لحار بن كعب لا لجرب وراسب وأنّا نرى أقدامنا في نعالهم وآنفنا بين اللحا والحواجب وأخلاقنا اعطاءنا وإباءنا إذا ما أبينا لا ندر لعاصب وقالا بعض بني عبس لحارث بن كعب جو کہ رشتداریاں میری حارث بن كعب سے ہیں لا لجرب وراسب یعنی حارث بن كعب ہی کی جہت سے قریب سمجھتا ہوں بنو جرم اور بنو راسب کی جہت سے نہیں کیونکہ یہ دوسری قوم ہے جبکہ عبس اور حارث دونوں نظار کی اولاد سے ہیں تو میں ان پر رحم کرتا ہوں تو اس کا ترجمہ ہوا میں رحم کرتا ہوں ان رشتداریوں پر جنہیں میں حارث بن كعب ہی کی جہت سے قریب سمجھتا ہوں اور جو قبیلت جرم یا راسب ہے ان پر نہیں کرتا وَأَنَّا نَرَا أَقْدَامَنَا فِي نِعَالِهِمْ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم برابر سرابر ہیں اس لیے میں ان پر رحم کرتا ہوں وَأَنَّا نَرَا اور ہم دیکھتے ہیں اَقْدَامَنَا فِي نِعَالِهِمْ اپنے قدموں کو ان کی جوتیوں میں ہم اپنے قدموں کو اَقْدَامَنَا فِي نِعَالِهِمْ فِي حِذَائِهِمْ الْأَحْذِيَّةِ جَمْعُ حِذَاء حِذَاء بمعنا نِعَال جوتوں کے معنی میں ہے ہم اپنے پیروں کو اور قدموں کو ان کی جوتیوں میں دیکھتے ہیں وَأَنَّا نَرَا اور ہم دیکھتے ہیں وَآَنُفَنَا بَيْنَ اللِّحَا وَالْحَوَاجِبِ اور اپنی ناک کو ان کے جبروں اور پلکوں کے درمیان یعنی جسمانی ساخت اور قد و قامت کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہیں تو اس کا سلیس ترجمہ ہوا وَأَنَّا نَرَا ہم دیکھتے ہیں اپنے پیروں کو یا قدموں کو اور اپنے ناک کو اور اپنے کیا کہتے ہیں وَأَنَا فُنَا اور اپنے ناک کو بَيْنَ اللِّحَا وَالْحَوَاجِبِ لِحَا کہتے ہیں جبرے کو حواجب کہتے ہیں حاجب یعنی پلک پلکیں تو ہم اپنے جبرے اور پلکوں کے درمیان ناک دیکھتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ہمارے قد و قامت ہماری ساخت برابر ہیں قد و قامت کے اعتبار سے یعنی جسمانی لحاظ سے ہم برابر سرابر ہیں اور آخری شعر میں کہتے ہیں وَأَخْلَاقَنَا اِعْطَاءَنَا وَإِبَاءَنَا اسی طرح ہمارے جو اخلاق ہیں یعنی جو ہماری صفات ہیں جس طرح ہم جسمانی لحاظ سے برابر ہیں اسی طرح معاملاتی اعتبار سے بھی ہم برابر ہیں ہمارا دینا عطا کرنا اور انکار کرنا اس میں بھی ہم برابر ہیں وَأَخْلَاقَنَا ہمارے اخلاق اعطاءنا ہمارا دینا وَإِبَاءَنَا ہمارا انکار کرنا اِذَا مَا عَبَيْنَا جب ہم انکار کرتے ہیں اِذَا عَبَيْنَا عَبَا عَبَا انکار کیا عَبَا زَيْدٌ زید نے انکار کیا اِذَا عَبَيْنَا جب ہم انکار کرتے ہیں لَا نَدُرُّ لِعَاصُبِي لَا نَدُرُّ لِعَاصُبِي تو پھر ہم دودھ بھی نہیں دیتے درہ یا درہ دودھ کا بڑھانا دودھ کا کسرت سے دینا تو لانا درہ ہم دودھ بھی نہیں دیتے لعاصوی بھی عاصب کہتے ہیں یعنی عصبت ناقت دوہنے کے لئے اونٹنی کی رانے باننا تو ہم پھر کسی کو دودھ بھی نہیں دیتے ہیں اگرچہ ہماری اونٹنیاں زیادہ دودھ دیتی ہوں والسلام علیکم